ایران پاکستان کے بیچ بڑھے تناو کا اثر اب دکھنے لگا ہے پاکستان پر اے سٹرائک کرنے کے بعد تناو بڑھا تو تہران نے رکشہ ابھیاس شروع کر دیا اس رکشہ ابھیاس نے ایران اور پاکستان کے بیچ تناو کو اور بھی بڑھا دیا ہے کیونکہ پچھلے دنوں دونوں دیشوں کے بیچ ہوئے ہوای حملوں سے رشتے بگڑ چکے ہیں ایران نے شکروار کو کہا کہ اس نے اپنے دکھن پشمی سیما سے لے کر دکھنی پوروی تٹوں تک فیلے ایک شتر میں وائیو رکشہ ابھیاس کیا ایران نے بتایا کہ رکشہ ابھیاس میں دشمن کے حملے کو روکنے کے لیے تیار کیا گئی درون کا اپیو کیا گیا پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان یا آتنگ پدیوں کو پناہ دیتا ہے اور بلوچستان اور ایران کی جو سیما ہے وہ ایک دم پاس میں ہے اور جو بلوچ کے جو militants ہیں ان کا ایک گروپ ہے آتنگ پدیوں کا جیش الادل تو اس آتنگ پدی گروپ نے ایران کے سیکیورٹی فورسز کے اوپر کچھ دنوں پہلے یہ حملہ کیا تھا اور ان کو مارا تھا تو نیچرلی ایران اب اس کی جوابی کاربائی تو ڈیفنیٹلی کرے گا تو ایران نے ڈرونز اور مسائلز کے دوارہ پاکستان کو ہٹ کیا اب پاکستان اگر آتنگ پدیوں کو پناہ دیتا ہے پاکستان اگر دوسرے دیشوں میں گھس کر اگر آتنگ پدی حملے کرتا ہے پاکستان خود یہ سٹیبل کنٹری نہیں ہے تو اس کو یہ ساری چیزیں بھکت نہیں پڑیں گی کہ باقی کے ان کے مطر راشتر ہی ان کے اوپر اس پرکار کے حملہ کرے اور پھر اس کی جوابی کاربائی میں آج کی خبر ایسی ہے کہ پاکستان حملہ کر رہا ہے اس پیچھے کا پورا جو سیناریو ہے وہ سیناریو ایسا ہے کہ پاکستان خود نے آتنگ پدی تیار کیے ہیں اور وہ خود آتنگ پاکستان کو ہنی پہنچا رہے ہیں ایران کے سرکاری ٹی وی پریس نے سینا کے پروکتہ کے حوالے سے کہا کہ ایرانی بلو نے سفلتا پوروک ایک نئی وائیو رکشہ پدتی شروع کی ہے جو دشمنوں کے حملے کو روکنے اور نشانہ بنانے کے لیے ڈرون کا اپیوپ کرتی ہے ایران میں گروار کو شروع ہوئے دو دیوسیہ ابھیاس میں خوجستان پرانت کے آبادان سے لے کر سستان کی چبہہار اور بلوچستان پرانت سے سٹے ایک شیطر تک شامل ہیں بتا دیں کہ ایران نے سولہ جنوری کو پاکستان کے بلوچستان میں آتنگ وادیوں کے ٹھیکانے پر ہوای حملے کیے تھے پاکستان ستھت آتنگ وادی سمو جیش الادل نے بھی ایرانی ائر سٹرائک کی پسٹی کی تھی اس کے جوابے پاکستان نے اٹھارہ جنوری کو ایران پر ائر سٹرائک کر اسے قرارہ جواب دیا اس وجہ سے دونوں دیشوں کے بیچ تناو کی سٹی ہے یہاں تک کی حملے کے ترنت بعد پاکستان نے ایرانی راجدود کو نشکاست کر دیا اور ایران سے اپنے راجدود کو واپس بلا لیا ایران پاکستان میں تناو میڈل ایسٹ میں ایک اور نئی مصیبت کو جن دے سکتی ہے کیونکہ سات اکتوبر سے اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ جاری ہے اور اس کا پرباہ پورے میڈل ایسٹ پر پڑا ہے اس لیے دونوں دیشوں کے تناو کیسے اور بھی بڑھا سکتا ہے موسیقی